شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تلہ مصطفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایڈوانس انفارمیشن بیلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں میں آج آپ لوگ ساتھ چوٹا پر ڈسکت کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں یا مختلف لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سا قربار کریں بہت اچھا سوال ہے ان کی نظر میں لیکن بہت برا سوال ہے ہماری نظر میں کیونکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کون سا قربار کریں تو وہ قربار خاص کریں گے کوئی بھی قربار ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے ہمیشہ انسان اپنے ذہن کے مطابق ہی قربار کرتا ہے اگر اس کے ذہن کے مطابق وہ قربار نہیں ہے تو وہ کسی صورت میں بھی وہ قربار نہیں کر سکتا میں کون سا قربار کروں میں لئے کون سا قربار بہتر رہے گا ان ساری باتوں کا جواب ان کا ذہن ان کا دل دے سکتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ کاروبار نہ کریں کسی حل کی خود کی ممولی نوکری کوئی دونے اور اپنا کار نوکری کریں کاروبار کرنا ان کے بعد کی بات نہیں ہے اگر ہاں اگر آپ جدی پوچھتی کوئی کاروبار ہی ہیں آپ کے والدین آپ کے دادا پرانا کاروبار ہی ہیں تو آپ لازمی ہوئی کاروبار جوائن کریں کیونکہ آپ کے بزنوں کا تجربہ ہے اس کاروبار میں وہ کاروبار آپ کو بہت زیادہ سوڑ کرے گا کیونکہ آپ بچپن سے لے کر دیکھتے ہیں اس کاروبار کے اتار چڑھاؤ جس طرح لوگ اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں اس حالت طریقے کیا آپ بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں لیکن یہ نیا بندہ ہے وہ کون سا کاروبار افتیار کریں سب سے پہلے وہ اپنے اپنے مائنڈ کو دیکھیں وہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ وہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے اگر اس کا ذہن اس کا مائنڈ یہ مانتا ہے کہ میں یہ فلاں کاروبار کر سکتا ہوں تو تب وہ کریں اگر وہ اپنے آپ کو کس چیز میں ایکسپارٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کس چیز میں محارت سمجھتا ہے کہ میری محارت ہے اس کاروبار میں تو تب وہ جا کے اپنا یہ کاروبار کریں میں کسی کو اپنے ذہن کے مطابق میں میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ فلاں فلاں کاروبار مارکیٹ میں اچھے چل رہے ہیں فلاں فلاں کاروبار میں اتنا پروفیٹ ہے اتنا نقصان ہے اس سال بعد آپ کو اس میں ترقی ہوگی لیکن یہ میں قطل نہیں کہہ سکتا کہ یہی کاروبار آپ لوگوں کے لیے بیسٹ رہے گا اس لئے کوئی بھی کاروبار کرنا ہو آپ لوگ اپنے مائن کے مطابق سکھیں آپ اپنے مائن کے مطابق دیکھیں اپنے علاقے کے مطابق دیکھیں ہاں آپ دیکھیں آپ کے آس پاس کون سا کاروبار زیادہ ہو رہا ہے آپ لازمی نہیں کہ وہی کاروبار کریں آپ اس کاروبار میں دیکھیں کہ ترقی کس طرح زیادہ ہو سکتی ہے ترجی تبدیل علاقے اپ گریٹ کر کے آپ وہ کاروبار مارکیٹ میں لیں انشاءاللہ آپ کا ضرور چلے گا اس طرح دیکھیں اپنی سلائشتوں کو دیکھیں آپ کے بچوں سے آپ کے اندر کیا بھو رہے ہیں کسی کا مینڈ ایک جیسا نہیں ہوگا کسی کا ٹیکنیکل ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ ٹیکنیکلی مینڈ کے بندے ہیں تو آپ کیا کاروبارگ ساکتے ہیں آپ کے بیٹر ریپیٹرنگ کا کاروبار کر سکتے ہیں اس طرح دیکھر بہت سے مختلف کاروبار ہیں جو ٹیکنیکلی مینڈ کے مطابق آپ لوگ افلک کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کے بالکرزنے کے بالک ہیں آپ دکھان داری سلسلن لگا سکتے ہیں کسی بھی جسر کہ آپ دکان چلا سکتے ہیں یا آپ معمولی لینڈ دین کچھ کچھ سکتے ہیں کاروبار وغیرہ میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا ہی کاروبار کریں بکریاں پال کے آپ اس کو فروخت کرنا یہ بھی کاروبار ہے یہ ہماری سنت نبوی عیسیٰ اللہ علیہ وسلم آپ اس کاروبار کے لیے لاکھ روپے مہانہ کما سکتے ہیں تو یہی تو تھی آنچہ میری مقصہ ویڈیو کہ آپ کاروبار اپنا خوب چھوڑیں کسی اور کے کاندوں پر اپنی ذمہ داری نہ ڈالیں یا کسی اور سے اپنا کاروبار نہ پوچھیں کہ میں کونسا کاروبار کر سکتا ہوں یہ کاروبار جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ خود ہی کریں کیونکہ جو بھی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں رکھے گا دعا میں جاتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم